بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ آئی ہوب کہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جیسا کہ بچوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ میس کی اس کلاس سکس کی میس کی بک کا یونٹ نمبر تھری فیکٹر اور ملٹیپلز ہم پڑھ رہی ہیں اس میں آج جو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہے ہائیس کومن فیکٹر یعنی ایسی ایف کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ایسی ایف کیا ہوتا ہے ہائیس کومن فیکٹر سے مطلب کیا ہے کیا ہوتا ہے ایسی ایف یا ہائیس کومن فیکٹر کیا ہوتا ہے پہلے ہم یہ سمجھیں گے دیکھو بچوں کہ فیکٹر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا نمبر یا فیکٹر ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جو کسی ڈیوائیڈنٹ کو کمپلیٹلی ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اور ہمیں زیرو ریمنڈر حاصل ہوتا ہے تو فیکٹر کے بارے میں آپ اچھی طرح پڑھ چکے ہیں اور فیکٹرز کیسے ایک نمبر کو اس کے فیکٹر میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں اور پرائم فیکٹرائزیشن کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پھر اس کو ڈیویجن میتھڈ کے ذریعے معلوم کرنا بھی ہم نے سیکھا تھا تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں اسے کو معلوم کرنے کے لیے یعنی ہائیس کومن پیکٹر تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا دیکھو بچو کہ سب سے پہلے جو ہمیں چیز معلوم کرنے ہوگی وہ دیئے وے نمبر کے پیکٹرز معلوم کرنے پڑے گی ٹھیک ہے اسے دو نمبر کے درمیان بھی معلوم کیا جاتا ہے دو سے زیادہ نمبر کا بھی اسے ایف معلوم کیا جاتا ہے تو اسے ایف یعنی ہائیس کومن پیکٹر میں ہم پہلے کیا کریں گے کہ جو نمبر ہمیں دیئے ہوئے ہوں گے ان کے فیکٹرز معلوم کریں گے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے ان کے کومن پیکٹر معلوم کریں گے اور پھر اس میں ہائیس کومن پیکٹر کیا ہے وہ چیز ہم معلوم کریں گے تو اسے ایف آپ کو سمجھ میں آیا کہ اسے ایف کیا ہے cf کیا ہے highest common factor یعنی اگر ہم ہمارے پاس دو نمبر دیئے میں ہیں کوئی دو نمبر دیئے میں ہیں یا دو سے زیادہ نمبر دیئے میں ہیں تو پہلے ہم ان کے factors معلوم کریں گے پھر ان کے common factor معلوم کریں گے اور پھر اس میں جو highest factor ہوگا وہ cf ہوگا یعنی highest common factor ہوگا چلو اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں example میرے پاس یہ ہے یہاں پہ میں ایک اگزیمپل لے لیتی ہوں میرے پاس دو نمبر ہیں ایک ہے 16 اور دوسرا ہے 24 اب ان دو نمبر کے مجھے ایک کا اسی اف معلوم کرنا ہے ان دو نمبر کا مجھے اسی اف یعنی ہائیس کومن پیکٹر معلوم کرنا ہے تو پہلا سٹر کیا ہے کہ میں سب سے پہلے ان کے فیکٹرز معلوم کروں گی تو میرے پاس یہاں دیکھو کہ فیکٹر کیا آتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے 16 16 کے فیکٹر دیکھ لیتے ہیں 1 universal فیکٹر سب کا ہوتا ہے 2 فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ فیکٹر ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جو ڈیوائیڈن کو کمپلیٹلی ڈیوائیڈ کر دیتا ہے یعنی 2 سے 16 بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہے 4 پھر ہے 8 اور پھر ہے 16 ٹھیک ہے یہ فیکٹر تو ہو گئے 16 کے اب ہمارے پاس 24 اب ہم 24 کے فیکٹرز دیکھ لیتے ہیں 1 ہے 2 سے بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے 3 سے بھی ہو سکتا ہے 4 سے بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے 8 سے ہوگا پھر ہوگا 12 سے پھر ہوگا 24 یعنی وہ نمبر خود یہ تو ہو گئے ہمارے ہم نے کیا کیا پہلا سٹیپ اسیف معلوم کرنے کا پہلا سٹیپ کیا ہے فیکٹر معلوم کرنے کا یہ ہم نے فیکٹر معلوم کر لیا اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے کومن فیکٹر نکال لیں کومن کا مطلب کہ ایسے فیکٹر جو کہ 16 اور 24 میں سیم ہوں وہ کومن فیکٹر ہیں اب ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سیم ہے 2 ہے اور یہ بھی 2 ہے 4 ہے اور یہاں پہ بھی 4 ہے یہ 8 ہے اور یہاں پہ بھی 8 ہے تو اب ہمارے پاس کیا آئیں گے کومن فیکٹر سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آئے یہ فیکٹر اس کے بعد ہمارے پاس کومن فیکٹر آئے اب کومن فیکٹر ہمارے پاس کیا ہے 2 اس کے بعد کیا ہے 4 اور اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس 8 اب ہم معلوم کریں گے highest یعنی ان فیکٹرز میں scf یعنی highest common فیکٹر کیا ہے highest common فیکٹر highest common فیکٹر ہمارے پاس کیا ہے ان میں سب سے بڑا کیا ہے 8 تو highest common فیکٹر ہمارے پاس کیا آیا 8 آیا تو ہمارے پاس دو نمبر دیئے ہوئے تھے یہ دو نمبر تھے 16 اور 24 اور 16 اور 24 کا ہمیں scf معلوم کرنا تھا یعنی highest common فیکٹر یعنی ان کے فیکٹر میں جو highest common فیکٹر ہے وہ جو highest common فیکٹر ہے وہ کیا ہے 8 جی جناب اب ہم بات کرتے ہیں scf کی کہ یہ تو ہم نے scf معلوم کیا کہ scf ہوتا کیا ہے یعنی highest common فیکٹر سے مطلب کیا ہے ہم کیا ڈسٹرین کرتے ہیں کہ highest common فیکٹر کیا ہوتا ہے چلیں جی اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ scf ہمیں معلوم کرنا ہے prime factorization method کے ذریعے یعنی ہماری جو book ہے اس میں scf معلوم کرنے کے لیے دو method دیئے ہوئے ہیں ایک ہے prime factorization method اور دوسرا ہے long division method تو آج جو ہم scf پڑھیں گے وہ ہے prime factorization method کے ذریعے scf کیسے معلوم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آیا کہ یہ میں نے جو example آپ کو دی یہ example صرف یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح clear ہو جائے کہ scf ہوتا کیا ہے اب ہم ہی کیا کرنا ہے کہ scf find out کرنا ہے کس کے ذریعے prime factorization method کے ذریعے تو ہمیں جو دو number دیئے ہیں scf دو number کے ذرمیاد بھی معلوم کیا جاتا ہے دو سے زیادہ numbers کے ذرمیاد بھی معلوم کیا جاتا سکتا ہے تو ہم جو ہماری یہ example ہے ہم یہی example کو لے لیتے ہیں یعنی ہمارے پاس یہ دو number کیا ہیں 16 ہے اور 24 ہے تو میں سب سے پہلے 16 کو لے لیتی ہوں ٹھیک ہے 16 کو لے لیتے ہیں جناب prime factorization method کے ذریعے prime factorization method کا مطلب کہ ہم جو اس کے factor بنائیں گے وہ prime number ہوں گے تو prime number کے ذریعے جب ہم factor بنائیں گے تو اس method کو prime factorization method جو کہ division method ہم پہلے سیکھ چکے ہیں اور اچھی طرح پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے 16 ٹھیک ہے اب 2 2 کو آپ کا divisibility rule آپ apply کرنے تو even a unit place even number ہے تو 2 8 16 2 4 8 2 2 2 4 2 1 2 اب ہمارے پاس یہاں پہ 16 کے prime factor جو حاصل ہوئے میرے پاس 2 multiply by 2 2 by 2 multiply by 2 multiply by 1 cf 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 وہ پرائم نمبرز ہوں گے پھر میں نے 24 کے فیکٹرز معلوم کر لیے پھر ان دونوں میں جو کومن تھے جو کومن ہیں یعنی اگر ہم اس کو اردو میں کہیں مشتریک ان دونوں میں جو ایک جیسے فیکٹر ہیں ان کو ایک دفعہ لکھا یہاں پہ یہ بھی یہ کومن تھا یہ کومن ہے یہ کومن ہے یہ کومن ہے آپ کو بتا ہے یہ اونیورسل فیکٹر ہے ہر کسی کا فیکٹر ہوتا ہے تو ہم سب کو ملٹیپلائے کر گیا تو میرے پاس یہاں 8 آیا جبکہ میں نے یہاں کوئی ملٹیپلائے نہیں کیا تھا یہاں سیمپل فیکٹر تھے اور ان میں جو ہائیس تھا وہ میں نے یہاں معلوم کر لیا آنسر سیم ہی آئے گا لیکن یہاں میتھر چینج ہے یہاں میتھر کیا ہے یہ پرائم فیکٹرائزیشن میتھر ہے سمجھ میں آیا ایک اور اگزمپل دیکھ لیتے ہیں ابھی جو ہم نے اگزمپل لی تھی وہ دو نمبر دو نمبر کے درمیان نہیں ٹو نمبر کے درمیان ہم نے ایسی ایف معلوم کیا تھا دو سے زیادہ نمبر بھی ہو سکتے ہیں تو ہم اس کی بھی سال لے رہتے ہیں ایک میرے پاس نمبر ہے اگزمپل پہ ایک نمبر ہے 120 دوسرا ہے 144 اور تیسرا نمبر ہے میرے پاس 204 204 یعنی یہ تین نمبر کے درمیان ہی ایسی ایف کیسے معلوم کیا جاتا ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اور میتھر کونسا ہے پرائم فیکٹرائزیشن میتھر ٹھیک ہے پرائم فیکٹرائزیشن میتھر کے ذریعے ہم معلوم کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم لے جاتے ہیں 120 سب سے چھوٹے نمبر پرائم نمبر سے سٹارٹ کریں گے 2 6s are 12 0 کا 0 ہو گئے ہیں پھر 2 1s are 2 2 3s are 6 sorry یہاں پہ آ جائے گا 2 3s are 6 0 یعنی 32s are 60 آ جائے گا پھر 2 1s are 2 1 کہہری آ جائے گا تو 2 5s are 10 پھر 3 5s are 15 پھر 5 1s are 5 تو میرے پاس 120 کے پھٹ کر آ گئے 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5 multiply by 1 now अब उसके बाद मेरे पास दूसरा نمبر है 144 फिर हम जब again इसको करेंगे तो सच्छे चोटे prime number से स्टार्ट करेंगे 2 7s are 14 2 2s are 4 2 3s are 6 1 carry तो ये 12 होगे 2 6s are 12 2 1s are 2 1 carry 2 8s are 16 2 9s are 18 3 3s are 9 3 1s are 3 अब मैं यहाँ पे 144 के factors जो है वो लिख लूँँगी 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 1 उसके बाद मेरे पास आ जाता है 204 फिर 2 से स्टार्ट करेंगे 2 1s are 2 2 2s are 4 0 वैसे ही लिख लेंगे 2 5s are 10 2 1s are 2 अब 2 से start करेंगे तो देखे unit place जो है ना 0 है ना even है तो 3 पे आ जाएंगे 3 दोनों को sum करेंगे 6 3 6 से divide हो जाता है तो यह 3 से divisible है तो क्या हो जाएगा हमारे पास कैसे होगा 3 बन्जा 3 2 के लिए आ जाएगा तो 3 7 बन्जा 17 जो है वो प्राइम नंबर है अपने ही फेक्टर में आता है 17 बन्जा 17 तो यहाँ मेरे पास आजाएगा 204 अब 204 में देखिए 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 17 multiply by 1 यहाँ तक आपको clear हुआ कि यहाँ पे सारे पेक्टर मैंने जो है वो मालुम कर लिए पहले मैंने 120 के फेक्टर मालुम किये फिर मैंने 144 के फेक्टर मालुम किये और फिर 204 के फेक्टर मालुम किये अब हम इसमें देखेंगे दूसरा step कि common factor कि common factor हमारे पास क्या है यहाँ पे देखिए यह common है यह common है यह भी common है उसके बाद मेरे पास है यह 3 common है यहाँ 3 common है यहाँ 3 common है फिर यह 1 common है यह भी 1 common है और यह भी 1 common है तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा जो common factor आएंगे मेरे पास वो होंगे यहाँ लिख देती हूं common factor मेरे पास क्या है 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 1 1 अब मैंने factor मालूम कर लिए ठीक है यह factor मालूम कर लिए फिर मैंने common factor मालूम कर लिए अब मेरे पास है highest common factor यानि मैं क्या मालूम करूंगी HCF यानि highest common factor अब highest common factor में जब हम prime factorization method के जरिए HCF मालूम कर रहे होते हैं या highest common factor मालूम कर रहे होते हैं तो जितने common factors हैं उनको हम multiply कर देते हैं ठीक है अब 2, 2 जा 4 4, 3 जा 12 12 बन्दा 12 तो मेरे पास इन तीन नमबर का HCF आ गया 12 ठीक है समझ में आया अब यहां देखिए आप इधर देखिए कि मेरे पास मैंने आपको पहली example पे 2 नमबर का HCF मालूम करना सिखाया था समझाया था clear आपको हो गया उसके बाद हमने 3 नमबर ले लिए 3 नमबर में वही बात कि सबसे पहले हमें factor मालूम करना है factor होने कैसे मालूम करने है prime factorization method के जरीए मालूम करने तो 120 के factor मालूम कर लिए फिर 144 के factor मालूम कर लिए फिर 204 के factor मालूम कर लिए उसके बाद क्या है common factor अब मैंने देखा कि इन 3 नमबर के factors में جو common factors ہیں یعنی جو تینوں میں پائی جاتے ہیں وہ common factors میں نے الگ کر لیے آپ جب HCF معلوم کرتے ہیں ہم تو جو prime factorization method ہوتا ہے اس میں جو common factors ہوتے ہیں ان کو ہم آپس میں multiply کر دیتے ہیں تو میں نے یہ تمام common factors کو multiply کر دیا تو میرے پاس 12 حاصل ہوا تو یہ 12 یعنی یہ HCF یعنی یہ highest common factor ہے یہ ایسا نمبر ہے یہ بڑے سے بڑا ایسا نمبر ہے جو ان تینوں نمبر کو divide کر سکتا ہے یا یہ تینوں نمبر اس نمبر سے divisible ہیں divide ہو جائیں گے ٹھیک ہے clear سمجھ میں آیا آپ لوگ کو کہ آج ہمارا topic ہے HCF یعنی highest common factor highest common factor کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو ایک example کے ذریعے سمجھایا تھا جس میں ہم نے دو نمبر تھے ہمارے پاس 16 اور 24 ان کے ہم نے factor معلوم کر لیے پھر اس میں ہم نے common factor معلوم کیے اور ان common factor میں جو سب سے بڑا factor تھا وہ highest common factor تھا یعنی وہ factor جس سے وہ دو نمبر divisible ہوں گے اس کے بعد ہم نے اسی دو نمبر کا prime factorization method کے ذریعے HCF معلوم کیا تھا اور پھر اب ہم نے تین نمبر کا prime factorization method کے لیے HCF معلوم کیا ٹھیک ہے سمجھ میں آیا industry next class میں ہم اگلا method پڑھیں گے HCF معلوم کرنے کا جو کہ ہے long division method امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جب اگلی class میں ملتے ہیں long division method کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں